ہیلو فرائنڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سہرہ پیوڑک نمیشکوں کا ہمارے سٹینیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہر دیکھ سوا گئتے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہرہ بیالیس بھی ورس گارٹ منا رہا ہے تو دوستو ایسی ورس گارٹ پر نمیشکوں کے لیے سہرہ صبرت رائے نے کیا بٹرنگ کیا کیا مکھن پولیس کیا یہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے یہ ان کا سندیس لے کر آئے ہیں اور اس میں کیا لکھا ہے یہ ہم آپ کو بتانے والے آپ سے انرود ہیں کہ ہماری ویڈیو پر بنے رہے ہیں اور دوستو ساتھ کے ساتھ ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری بیال آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہمارے دوبارہ بنائی گئی ہریک لائٹش ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس دوستو چلی دوستو سہرہ سری نے کیا نویشکوں کا اُلنو بنایا کتنا پیار اس میں دکھایا ہے آئیے سناتے ہیں لکھا ہے کہ میرے سمبانت نویشکوں آدھرن نہیں ہے اپنے اس بیالیسوے ورس میں اس پریوار نے اپنی سیوہ پکس میں سے کروڑوں سمبانت جمع کرتا ہو اور نویشکوں کا بھرپور پیار اور وشواس ارجیت کیا ہے اور اس وشواس کے لئے میں سہرہ انڈیا پریوار کا پرمکھ ہونے کے ناتے اپنے پریوار کی طرف سے بڑے کو نمن سمکھ کو بدائیاں ایوام انوجو کو آشروات کے ساتھ سب کے پرتی دل کی گہرائیوں سے آبھار ویعت کرتا ہوں بھکتان میں ویلم سہرہ پریوار میں اپنے سمبانت نویشکوں کو سمیبد بھکتان کرنے اور اپنے سیوہ پکس میں اکرشتم بنائے رکھنے کی اپنی استھاپیت پرمپرہ کا ہمیں ایسا نرواہ کیا ہے پرنتو پچھلے ساتھ ورسوں سے کچھ آوانچھت پریستی تھیاں کے کارن سہرہ کی استھاپیت پرمپرہ کے وپریت کچھ جگہوں پر بھکتان میں ویلم ہو رہا ہے مانو یہ سروچ نیایا لے کے پرتیبن ایمبارگوں کے فلس عروف ہم اپنی پریم سمپتیوں کو پری سمپتیوں کو بیچ کر گرمی رکھ کر یا جوائنڈ بینچر سے دھنج اٹھانتے ہیں تو مانو یہ سپریم کورٹ کے آدیس کے تحت سارے روپے سہرہ سے بھی کھاتے میں جمع ہو جائیں گے اس میں سے ایک روپیہ کا بھی سمستھاپک کاریہ ہے تو اپیوگ نہیں کر سکتے یہاں تک کی سموانیت نویشکوں کے بھکتان ہے تو بھی نہیں جبکہ سہرہ کی پری سمپتیاں ان کی کل دینداری کی تلنا گناہ زیادہ ہے دوستو تین گناہ پری سمپتی کے باوجود پریسانی کا کارن جو ہے یہ یہاں بتا رہا ہے کہ اب تک یہ آتی ہے کہ سہرہ کے پاس جب اتنی سمپتیاں ہیں تو وہ اسے بیچ کر سنکٹ سے باہر کیوں نہیں آتا اس سمیں ہم ایسے موڑ پر ہیں جہاں سب کچھ ہماری پہنچ سے بیتر ہے لیکن موانیت سرچتم نیایا لے کے پرتیبت کی ارچن کے کارن پہنچ سے بہار بھی ہیں یدی اس سمیں ہمیں بھون نرمان کا ویف سائک کرنے کی تھوڑی سی بھی چھوٹ ملی ہوتی تو سب کچھ کپ کا ٹھیک ہو گیا ہوتا دراصل پورے ہندوستان میں ہماری ہزار و اکڑ زمین سیکڑوں بھوکڑوں کے روپ میں بکھری پڑی ہیں لیکن یہ سارے بھوکڑ بڑے چھت رفل والے یعنی کے سو دو سو تین سو اکڑ کے ہیں اکیلی ایم بی ویلی کا چھت رفل نو سو نو ہزار اکڑ ہے اب کٹھنائی یہ ہے کی بڑے بھوکڑوں کے خریدار ہندوستان میں نہیں ہے کیونکہ بھو بازار میں مندی ہے ایسی صورت میں جو ایک دو خریدار ملتے ہیں تو اسے وہ ایک بھوکڑ کو ان کے واسطرک بھوکڑ کے چوڑا یا اس کے بھی کم دام پر لینا چاہتے ہیں مانوے سپریم کورٹ کے نردیش کے تحت اس رہ کا کام مولیا کا سودہ کرنا ہمارے لیے سنبھاؤ نہیں ہے کیونکہ ہم سرکاری سرکل ریٹ کے نوے پرتیست کے نیچے بیچنے کی عزازت نہیں ہے بڑے بھوکڑ یا یادی ٹاؤن سپ کالونی وکسٹ کرنے کی بات سوچے تو ایسی پرستیتیاں آئیں گی پہلے ہی کی بھوکڑ کا آمترک دوستو یہ ساف نہیں ہمارے کو پڑھا جا رہا لیکن یہ تیہ ہے کی سہارا سبرت رائے یہاں پر کھیل کھیل لائے اور ہمیں بے وکوب بنانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کی سہارا سبرت رائے پیسے دینے کی نیت میں نہیں ہے اور جتنے بھی انہوں نے یہاں پر یہ سندیس لکھے ہیں سب نویشکوں کو اللو بنانے کے یہاں پر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہیں ایم باغروں سے تو کہیں سپریم کورٹ سے تو کہیں سیوی سے تو کہیں بھومی کم داموں میں بکنے کی آڑ پکڑ لائے نہ جانے کتنے ڈکوس لے ان کے ساتھ ہیں تو دوستو جب نیت خراب ہو جاتی ہے تو ایسے میں نویشکوں کا ہی تو کا کون خیال لگتا ہے کہ وہ لپڑی چپڑی باتیں کرنے سے سمانت نویشک کا رادر نیائر اس طرح کے جتنی بھی چالو پوسی ان کے پاس سبد ہے ان کا سب کا یہاں پر اپیوک کیا گیا ہے استعمال کیا گیا ہے سمانت نویشک کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کی پیسے نہ ملنے کی وجہ سے آٹھ سال تھے نہ جانے کتنے میرے نویشک ایسے ہیں جو پیسے نہ ملنے کے قارن مر گئے انہوں یعنی کتنے ایسے ایجنٹ ہیں جنہوں نے خودکوسی کر لی ان کے بارے میں یہاں اس سمانت نویشک کو اور ایجنٹوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی یہاں پر انہوں نے اپنا زور نے ڈالا کہ میرے پیسے نہ دینے کی وجہ سے اتنے لوگ پریسان ہیں اور اتنے لوگ مر گئے کتنے لوگ انہیں آگ لگا لی کتنوں نے آدمہتیا کر لی صاف ظاہر ہے کوئی سہارا کے ٹاور سے گر کر مرتا ہے کوئی آفس میں جا کر آگ لگاتا ہے کچھ ایسی پرستیتیاں کے بارے میں سہارا سبروترائے نے یہاں پر کوئی ذکر نہیں کرا الٹا یہاں نویشک کو اپنی مجبوریوں اور اپنی مجبوریوں کی انہوں نے یہاں رام کہانی اور دکھڑا رویا ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹری نیوز چینل سے دی جارہی اور آپ سے گجارش کی جارہی ہے کہ ادھوکتہ فورم کا سہارا لے تاکہ اس پاکھنڈی سے پیسے ملنے کا کوئی نیا راستہ آپ کو سوچے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹری نیوز چینل سے دی جارہی ہے خبر پسند آئے تو